تو یہ اس کا آؤٹ ڈور یونٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس یہ کافی خراب کنڈیشن میں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کا کمبرسر صحیح ہے خراب ہے اس میں کوئی لیکی جے کیا ہے ہم اس کو بھی چیک کریں گے آپ اسی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے کوئلے اس کی اتنی خراب نہیں ہے لیکن یہ کوئلے چل جائیں گے ابھی یہ جھڑ نہیں رہی جب یہ جھڑنے لگ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئلے پھر بیکار ہے یہ ابھی جھڑ نہیں رہی ہے کوئلے صاف ہو کے چل جائیں گے ان میں بلوکی جو ہے مٹی پسی بھی ہے تو ہم اس کو پریشر سے دھو گے نکال دیں گے آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ لیں تو ہم اس کو کھولیں گے کھولیں گے کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سکرو ہے دو سکرو اس سائٹ میں ہیں یہ سارے سکرو آپ اپن کر لیں گے ایک دو تین چار ایسے ہی دوسرے سائٹ پہ بھی سکرو ہوں گے اس کے ایک دو تین اور ایک کے نیچے چار یہ سکرو آپ اپن کر لیتے ہیں یہ کور اس کا باہر آ جائے گا اب ہم اس کور کو ایسے ہی ہٹا دیں گے تو بھی اور جیسے گا اب اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس کا کور اٹھانا لازمی تھا تاکہ یہ کلین ہو سکے اچھی طرح اس کا کمپریسر ابھی ہم چیک کریں گے ڈائرے کی کس طرح یہ کمپریسر صحیح ہے یا خراب ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی لیکیج بھی ہوگی تو ہم اس اس کو ٹرنس کر لیں گے ایزیلی اس کا پنکھا گھما کے دیکھ لیتے ہیں پنکھا اس کا فری ہے بلکل باقی اس میں بلور بغیرہ کریں گے اس کو دھوئیں گے اچھی طرح اس کی سروس کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سروس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں سے بس یہ گیلہ ہے اب یہ سوک جائے گا ہم نے کسی حد تک اس کو بلور سے سکا دیا ہے اور اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں بہت بہتر ہو گئی صاف آلت میں اٹر کو چیک کرنے کے لیے مائنس پلس ہم کنیکشن میں اس کے لگا دیں گے اور ڈائری کی پلگ اب ہم پورٹ میں لگا دیں گے یہ میں نے لگا دیا ہمارا سٹارٹ ہو گیا فین ہمارے چلنے لگ گیا اب ہم اس کو چیک کریں گے اپنا یہاں سے سک کر رہا ہے اور یہاں پہ دوسری ٹائٹ پہ ہم گیج لگا دیں گے یہ میں نے گیج لگایا بھائی آپ نے خواب سے تھوڑا تا ٹائٹ کریں دیکھیں پریشر آپ کا جا رہا ہے دیڑ سو تک دو سو تک دو سو تک دو سو تک دیکھیں اور اس کے ایمپیر بھی دیکھتے رہیں گے آپ کے ہم وہاں پریشر اور یا ایمپیر یہ دو سو کے پریشر پہ کم اصوم پانچ ایمپیر تک جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے کپلز صحیح مانا جائے گا دو سو کے پریشر پہ پانچ ایمپیر تک اگر یہ جا رہا ہے دو سو پہ پریشر پہ تو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اب ہم اس کو ریلیس کر دیں گے پریشر پہ میں اوٹر کی لیکی چیک کرنے کے لیے اس کا جو ون ٹو کا جو پائپ ہے اس کو آپ بلوک کر دیں گے اپنا یہ وال بھی بن کر دیں گے اور یہاں پہ گیج کے لیے لگا دیں گے ابھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر چھوڑنا ہوں تین سو پی ایسائی کا میں اس میں پریشر چھوڑوں گا اگر یہاں سے کہ ہمیں چیک کر لیے گا یہاں سے کوئی لیک نہیں آ رہا کے جس کی وجہ سے ہمارا پریشر میری سو ریلیس ہو رہا ہے اور ہم پریشر میری امام ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس میںڈر آپ کریں گے اب یہ ٹھیک کو پریشر ہو چکا ہے اس میں ہم نے تین سو پی ایسائی کا پریشر ڈال کے چھوڑ دیا ہے تو اور اب ہم یہاں سے اس کا لیک بغیرہ چیک کر لیں گے کہ یہاں سے تو ہمارا لیک نہیں ہو جاتا جو پریشر ہم نے ڈالا ہے اور اس کا کیپ بھی لگا کے آپ ٹائٹ کر دیں گے تو بھی اور جیسے کہ دیکھ سکتا ہے آپ کے ہم نے سوپی وائٹر اس میں لگایا اس میں کوئی لیک نہیں ہے گیج بھی ہم نے چیک کر لیا ہے گیج بھی کوئی لیک نہیں ہے اور پریشر بھی ہمارا سٹینڈنگ ہے اس کو ہم مزید ایک گھنٹے کے لیے اور چھوڑ دیں گے پریشر ہمارے ڈروپ ہو رہا تھا 300 ہم پریشر ڈال رہے تھے لیکن وہ ڈروپ ہوا دو دفعہ تو پھر لیکیج اس کے ہمیں مل گئی لیکیج ہم نے ڈھونڈی لگا آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کا وال جو ہے سیکشن کا وہ لیک ہے اس کا ٹائٹ کا یہ وال ہمیں بدلنا پڑے گا وال ہم نکالیں گے وال دوسرا ڈالیں گے باقی اور مزید اس میں کوئی لیکیج نہیں ہے ہم نے سب جگہ سوپی وائٹر سے چیک کر لیا ہے تو ویور پائپ ہم نے اس میں سے ڈروپ کر دیا ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہ وال یہاں سے کھول دیا اس کے بعد آپ پہ یہ وال یہاں سے بھار آ جائے گا ہمارا جو ویور وال لیک ہے وہ اس طرف سے ہے کچھ تو یہ یہاں سے ٹانکہ نہیں لگتا یہ وال آپ کو بدلنا پڑتا ہے تو وال ہم یہ دوسرا لے آئیں گے وہ لگائیں گے تو ویور وال ہم نے اس کے چینج کر دیئے وال اس کا یہ والا لیک تھا لیکن ہم نے ون فور کا بھی وال چینج کر دیا کیونکہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے یہ لیک ہو جائے تو ہم نے دونوں ہی چینج کر دیا ہے